اے گریب آدمی بددو رات کے وقت وہ کہیں بچارہ صبح سے جلا تھا مدینہ پہنچتے اسے رات ہو گئی اس نے ڈڑتے ہوئے نہ خیمہ بار لگا لیا یہاں رات ہوئی نہ آدھی رات کو ہو گئی ایک دو بجے سمجھ لے پہنچا مدینہ تو اس نے بار لیک خیمہ لگا لیا بیوی اس کی امید سے تھی بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا بیمار ہو گئی اس نے خیمہ لگایا بیوی اندر ہے حضرت مرے فاروکشت پہ تھے رات کو ساتھ ایک غلام تھا حضرت مرے فاروک رضی اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے وہ آگ جال رہی ہے تھوڑی سی پتا کرو کون ہے تو آپ کا غلام پتا کرنے گا تو بددو نے ڈانٹ دیا کہنے لگے جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں حضرت مر خود گئے کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو سی کہنے لگا جی چھوڑے میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کون ہوں کیسے آیا ہوں فرمایا خیمہ کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی کوئی درد سے چیخ رہا ہے بتا ہمیں بات کیا ہے کہنے لگا جی میں فلان بستی فلان علاقے کا ایک غریب ہوں امیر المومنین عمر فاروک سے ملنے آیا ہوں اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے صبح میں کون سے مل کے چلا جاؤں گا تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا تو میری بیوی امید سے تھی اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے پاس کوئی نہیں حضرت عمر کہنے لگے تو ٹیر میں ابھی آیا چیرے پہ نکاب ہے اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین عمر دھوڑے گئے اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا عجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی کہا کروں گی تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ بہت بڑا عجر ہے ایک دوست کہ ہاں بلادت کا وقت ہے ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو اس عورت میں تھوڑے دانے لے لیے کھی لے لیا حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں کٹھی کر لے امیر المومنین کانسلر کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا اس کی بات بتا رہا ہوں جو بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبرین بھی اس کی شان بیان کرے تو عظمت ختم نہیں ہوتی اتنا بڑا شخص حضرت عمر نے لکڑیاں کٹھی کی اینٹوں کا روڑے لے کے چولہ بنایا پہنچ گئے آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالنے کی ہی ڈالنے اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں تیار کریں خود زوجہ اندر چلی گئی حضرت عمر بار پکھانے لگے وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے کو کسی چوکی دار کے ساتھ نہیں کرتا میں نے سمجھا یہ عمر نے چوکی دار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا کبھی کوئی بات عمر دھوڑے جاتے کبھی پانی لاتے اوہ مسلمانوں اوہ میرے رسول کے غلاموں یہاں اس دین کی بات کی جا رہی ہے جو دین حضرت عمر فاروق ندی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس پر عمل کر کے دکھایا ہے اس دین کی ایسا نہیں ہوگا کہ امیر بیمار ہو تو لندن میں علاج ہو یورپ میں اور غریب کا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ حسطال کے دروازے پہ پیدا ہو جائے یہ اس والے پاکستان کی تصویر میں نہیں دکھائی گئی کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاکوں سے مر گئی لیکن یاد رکھو بس میری زبان پہ آیا ہے آج مجھے کہہ لینے دو امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا وہ مجھے کہنے دو ارادہ کرنے دو امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا بس غریب شہر کے بچے تو جوان ہونے دو ذرا ہمارے بچوں کو بڑا ہو لینے دو ذرا انہیں اپنے دین کو سمجھ لینے دو ہمیں پوچھیں گے اور اگر یہاں غریب نہ پوچھ سکے تو میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن غریب ہی طاقتور ہوگے وہ دن ہو گئی گریب ہوں کا یہ تمہیں پوچھیں گے تمہیں جب ہوتل میں نے ایک بابا جی برطن مانچ دے تھے بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم شہبہ دو چار دن کہ چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو بتا ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہیں میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آج سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو دسلی دیں تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کچھ پیسے جبا کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رحم کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کی چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کہتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤں کہتی ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھوٹی چاہیئے کچھ دنوں کی میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی ہوں اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آس ہوا گئے میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بڑھا نہ اپنی انگلیوں سے میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کرنا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری ملزل پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلہ وہ گردن کے بل زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولنس منگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہسپیٹل بعد میں آیا جنابِ عزرائیل پہلے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم دوڑ گیا کہ دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا پھر اس نے اپنے پوڑے ہاتھوں سے کبر کھو دی پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُن جے سونا ہی میرے دکھ بچرازی جے سونا ہی میرے دکھ بچرازی پھر سوکھ نچل لیٹا کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کہ ہوتل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آسو چھٹک دیئے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لبارس رہوں میرا کوئی راب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو بکا ہوں وہ پھالوں تھوڑے دن گزرے کے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پہ بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا کلیجہ پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جاؤ اللہ تجھے سکون اطاع کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر معمولی شخص نہیں معمولی آدمی نہیں کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ سارے صحابہ درِ رسالتِ ماب پہ خود آئے یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے معبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہے اللہ یہ مجھے دے دے اللہ سے مانگ کے لیا ہے اس لئے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے آ کے مرید ہوتا ہے مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے یہ کبھی آ جائے نا میرا بن جائے اس کو مراد کہتے حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں حضور کی مراد ہے اللہم آئزے لیسلاما بے اسلام عمر ابن خطاب اے اللہ اسلام کو عزت دے دے میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور کیسے دعا مانگی اوہ یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لئے ہی دعا مانگتے ہیں نا حضور کی دعا عام ہے لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا ہے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے میں کرنے آیا ہوں مجھے عمر دے دے عمر دے دے حضور نے مان کے لیا اور پھر جب جس کو حضور مانگیں اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوک آج یوم شہادت ہے میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں سارا دن جناب عمر کی باتیں سارا دن اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صل اللہ تو جاک کے بیٹھیں خوش ہو کے بیٹھیں ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا باب اللہ کی تا ساؤن پادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے بہت بڑا دن یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھوٹی کرتی پھرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں الیکشن ہو گیا تو چھوٹی فلان جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھوٹی فلان جگہ جی ہو گیا تو چھوٹی یہاں تک کہ فلان وزیر صاحب فلان علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھوٹی اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھوٹی اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھوٹی ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے اگر سار اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھوٹی کیا کرو اگر سار اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھوٹی کرو جناب عمر کے دن اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق آزم جی کے گئے ہیں عزت اور وقار کی زندگی جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے ریایہ کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے میرے عمر فاروق مدینے سے مکہ گئے تھے تو پیدل ہی آج کرنے چلے گئے پیدل ہی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز پڑھانے گئے عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے اور اس دمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پہنچاتا ہو کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پہنچاتا ہو لوگوں نے تو تین قسم کی چپلے رکھی ہوئی ہیں ایک مسجد جانے کی لیدہ ہے گھر پہننے کی لیدہ ہے شادی بیعہ پہ جانے کی چپل لیدہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیماند نہیں لگ سکتے حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی ارجنی تے بغیر جوتے کے ننگے پیری چلتے کوئی ارجنی تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے فرمایا چپ کر لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس دن عمر عمر نہیں رہے گا تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کا کیا ہے لوگ کال کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسو کچھ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں کون جی میں بڑا مارا اچھا جناب کیا گربت ہے دس قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں سویرے کیا پہننے ہیں شام کیا پہننے ہیں پندرہ پندرہ سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو غریب ہے تو بہت بڑا غریب ہے اس لیے کہ گربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی گربت تو دل کی ہوتی ہے تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا امیر تو عمر فاروق تھے عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے تو رستے میں جو ملا کرنا لگو عمر جوتا تو پہن لو فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے کوئی عرج نہیں اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی صیرت میں پیدا ہو کردار میں پیدا ہو وہ والا نقص بتانا یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے ننگے پاؤں گئے پاؤں دھوے نماز پڑھائی لوٹا ہے اوہ بھائی یہاں تو ہمارا بناو سنگار اٹرنا جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا جتنا ذوق شوق ہمارا بناو سنگار کے جانب ہے اتنا بناو سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سمرے ہوئے ہوتے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کو ترتیب دیا ترتیب دیا ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے حضرت عوف بن مالک اشجئی ایک سیابی ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا کس کے رستے میں بولے سارے اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی قرآن مجید نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ وہ پرواہ نہیں کرتے آپ یقین کرے اگر اگر پرواہ شروع ہو جائے تو دین کا کام ختم ہو جائے نہ کوئی تقریر کرے نہ کوئی تدریس کرے نہ کوئی پیری مریدی کرے ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ لیکن وہ پرواہ حضرت یعف بن مالک عشق جی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا اور تیسری بات میں نے خواب نہ یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا عمر شہید بھی ہوگا یہ میں نے تین باتیں خواب میں دیکھی فرماتے ہیں میں نے آکے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی وہ خلیفہ تھے وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں اس کے سامنے دوبارہ سنانا اس کے سامنے فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو آکے بیٹھے خواب شروع ہوا کہا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے دوسرا آپ خلیفہ بنیں کہ جناب عمر کہنے لگے چپ کر ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے چپ کر خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے تو ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا ممبر ملے تو عمر کوئی ملے اسے کہنے دو کہنے دو یار یہاں تو لوگ ڈینگیں مارتے یہاں تو لوگ دعوے کرتے میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ فلانے کو بھی بٹھاؤ اس کو کیا پتا اس کو کیا پتا یہ تو بڑھ کے مارنے کا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی حضرت عوف بن مالک نے کہا اب شہید کیے جائیں گے میں نے خواب دیکھی ہے نیک لوگوں کے خواب بڑی عدتک سچے ہوتے ہیں کہا میں نے خواب دیکھی ہے تو حضرت عمر کیا لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں شہید تو جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے کہتے ہیں شہید تو میں تو کاہل سادمی ہوں سست آدمی ہوں میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا تو یہ خواب تنہیں جو ٹھیک ہے دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا تو تبو بکر صدیق فرمانے لگے آجزی نہ کر ان کے ساری نہ کر تو جو کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے سوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی عزاد والی دے گا اور شہادت کی موت دے کہ اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا تجھے قاہلوں جیسی موت اللہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ اوہ بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے لوگوں پتہ ہوتا ہے کامل پیر ہے کامل مرشد ہے لوگ نہیں جاتے میں کسی کا مرید ہو جاؤں میرا پروٹوکول کدھر گیا پتہ ہوتا ہے یہ کامل استاد ہے میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری تربیت کرے گا لیکن لوگ شاگرد نہیں بنتے میں کدھر گئی یہ پروٹوکول کی مصیبت ہے نا اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دیئے بڑے بڑے لوگ اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول وزارال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہم چھوٹے طب کے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں ہمارا تو دماز بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں میں تمہارے گھر کیوں آؤں ہوں ہمارا تو بھائی ہر ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی آجزی جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا سوار کر لیتا ہے میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہیں ٹوہی یہ تواسف یار نے نظر جو کیتی تواسف واسف ہی میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نہ فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان و رستہ بدل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی ساڑھے نو سو سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی یہ بات ہے حضرت عمر کی اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکنیوں میں سے ایک نیکی ہے یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے میرے عمر فاروق کی شان ساڑھے نو سو سال بیان ہو تو ختم نہ ہو عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے عمر جواب میں کیا کہتے ہیں کوئی بتائے نہ کہ یہ والی دیسے کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ یہ کہا ہے یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے ان سے جب لوگ کہتے ہیں عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے کہتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا میرا باپ تو اونٹ چرانے والے باپ تو اونٹ چرانے والے کرتا تھا دس اونٹ تھے میری ڈیوٹی ہوتی تھی سنبھالے نہیں جاتے تھے اباں ڈنڈوں سے مارتا تھا ساری زندگی عمر آج کرنے گئے ایک خشک تنہ خجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا رونے لگے لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرانے کرتا تھا یہاں میں اونٹ چرانے والے نہیں جاتے تھے دیکھو رسول اللہ کی شان آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے ساری نظریے سے پیار یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے آپ جس آدمی کی پچاس کروڑ کی پراپٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب آپ کو وہی نظر آئے گا وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں حالات بڑھے میں کئی باری پوچھے آنانو مہکے در ترجمہ بھی دس چڑھو کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اور ٹائٹ اور لاتکارڈ سے ہوتے ہیں جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا رونے تو کئی میں نے ایسے دیکھیں قرائے کا مکان ہے ان سے پوچھے صاحب کیا آل ہے تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کیا کسی کو نہیں دی اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی ہے اندر سے ہی خوشی ہے اندر سے ہی جنہیں اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے نراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا سارے سے آپا مل کے آئے کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہران غربت تھی اب تو بڑا محال ہے عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے ملکوں کے صفیر آتے عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے صفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے عمر کو مشورہ دو تیہ ہوگئی بات سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شہر کی موچ کو آدھ کون لگائے گا کہنا کس نے ہے بندہ بھی تو ڈونڈو نا نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شہر خدا کہیں گے کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیاء کرتے دیکھا وہ شہر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو عدرت عمر چھپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں حلاک ہو جاتا تو کہا علی سے کہو جناب علی شہر خدا کو بلایا کس کام کے لیے جی اللہ اکبر یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکھا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں ایک کرتہ نیا پہن لے سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتہ نیا پہن لے حضرت علی کو بلایا آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا یہ والی میں نہیں کہہ سکتا کوئی اور ہوتی تو میں میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں جلال میں بھی تو سنو یہ والی میں نہیں کہہ سکتا میں تم ایک مشفرہ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو وہ مومنوں کی ماں ہیں عمر ٹالے گا نہیں امہ جی سے جا کے کہا امہ جی نیا کرتہ عمر سے کہیں پہن لیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرض نہیں امہ جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں جنابے عائشہ نے پیغام بھیجا جب خادم نے کہا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو بیسیوں لوگ بیٹھے تھے عمر کامپتے ہوئے اٹھے کامپتے دھوڑے حضرت عائشہ پڑھ دے میں تھی تو فرماتی ہے عمر اتا یاد کی حالت میں بیٹھ گئے کہا امہ جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں کہا نہیں ٹائم پہ آگئے ہو کس لیے بلایا تھا کہا عمر دیکھو عربت کے معاملات اور ہوتے ہیں جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی اگر حرام ہے تو بتاؤ کہا نہیں امہ جی حلال ہی ہے تو فرمایا پھر اتنے صفیر آتے ہیں مشیر آتے ہیں اب تو مالِ غنیمت بڑا آتا ہے ڈیر لگ جاتے ہیں مسجد میں تو چال ایک نیا کرتہ تم بھی پہن لیا کرو اور آپ نیا کرتہ پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی گہروں پر تو سیابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے امہ جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے گردن جھوک گئی تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سار اٹھایا تو داڑی پہ آنسو گر رہے تھے رو پڑے کہنے لگے پاک معبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں آذر ہوں پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں آذر ہوں اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں جناب عاشیٰ کہتے ہیں عمر رہے تو میں زیادہ رہی میرا پلو بیٹ گیا آنسوں سے میں نے کہا عمر آپ جائیے عمر یوں نکلے تو جو سیابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے سارے آگئے کہا عمیٰ جی کیا بنا فرمایا بھئی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی آج سی ایسا رنگ ایسا انداز ایسا طرز حیات ایسی زندگی اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں بزدل پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا وہاں سے کمائی کر کے لائیا تجارت کرنے گیا لاکھوں کا مال کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا بار سے پیسے لے کے آئے کہ بیٹا کہاں سے کمائے کہاں سے لائیا کتنے ملے کیوں آئے کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے اببہ تو کہتا ہے لا صحیح اور طریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے کبھی پوچھے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کبھی پوچھے کہ تو امانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ امہ کی ذمہ داری ہے پھر کہتا ہے بیماری کیسے آگئی پریشانی کیسے آگئی تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کمائے لائے تو جناب عمر نے بھلایا فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی تھوڑے سے تو پیسے لے کے جا تھا اتنی کمائی کیسے ہو گئی اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب کہاں سے کمائی لائے اس نے کہا باجی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر آپ کے دوست انہوں نے میری مدد کی ہے فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی کی ہے مدد اس نے کہا نہیں صرف میری کی فرمایا تیری کیوں کی تیری کیوں کی کہا حضور آپ کے دوست ہیں فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیئے میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے فرمایا خموش ہو جا باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے کہا نہیں حضور صرف میری کی فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے عقم نرم کر سکے فرمایا آدھا مال تیرا ہے آدھا مالِ غنیمت کا ہے مالِ خزانہ کا ہے مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لائے ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لائے ہے لہذا رکھ کدھر یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا کیسے آیا کون سا اس حاب دیں کیا کریں اوہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے ایک جانگ سے نا خوشبو آئی خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں میں بڑی مہنگی خوشبو تھی جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو مرد بھی لگاتے تھے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی بھی بڑی خوشبو کو پسند کرتی حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ خوشبو تول تول کے تو وہ بائیسہ برابر سے آپ میں بانٹ دے گی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بھی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے بائیسہ برابر آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے اور فلانے بی بھی بانٹے گی کہا حضور میں نے بھی بانٹ نہیں ہے میرے پہ کچھ حقے آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ تو خوشبو دے دے کوئی اور بانٹے گی خاتون خانہ تینا کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی حضرت عمر فرمانے لگے جب تُو خوشبو بانٹے گی نہ تیرے آتھوں کو بھی لگے گی تیرے دبٹوں کو بھی لگ جائے گی اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی تیری بیوی کے دبٹے کو کیوں لگ گئی تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا تو تُو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو لہذا کسی اور کو بانٹنے دے زوجہ روئی اور تڑب کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا تیری زوجہ ہونے کی برکت سے بھائی یہ میار رکھا خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران بائیس لاکھ اور خجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈیلہ لے کے سو گئے ہیں پرواہی کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں دو غلام ساتھ بیٹھیں تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی تھوڑا سا سرکہ تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کانی ہے فرمایا کوئی عرج نہیں روٹی کوئی پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں تین عصہ میں بانٹ لیتے ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو تین غلام بیٹھے ہیں ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی کہا تین غلام تو کوئی نہیں وہاں دو ہی تھے تیسرے تو امیر المومن ہی تھے اس نے کہا نہیں نہیں تینوں غلام ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے پینے ہوئے ہیں بلکہ دو کے تو پھر صحیح ہیں تیسرے کے تو زیادہ مارے ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے کھانا پینا بھی ایک طرح کا اور آنکہ نشست برخواست بھی ایک طرح کی ہے لہٰذا کوئی فرق نہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا اور جناب عمر کو جب میں نے کچھی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں روح پڑا میں نے اس مصر سے آنے والے کو پکا تو اس کے جلوے دیکھ اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا یہ مقام غور ہے مقام غور داس مرم کو لوگ دے گے پکائیں گے نا نہیں پکانی ہیں کچھ بول دے نہیں آن آن نہیں کر دے پروگرام بدلیا تھا نہیں جی عید کی کہ اوئی کام شروع ہو یا آج ٹا ہے ٹوڑنا کیوں جی پکڑنی ہیں نا دیکھیں داس مرم کو انشاءاللہ آن بھی پکائیں گے انشاءاللہ یہاں بھی پروگرام ہوگا تو داس مرم کو جو دیکھ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یکم مرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے اگر امام حسن حسین کے نام کی دے گے پکے تو جو امام حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں جو امام حسن حسین سے ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا ہم لوگ بعد کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے حضرت عمام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا فرمایا شہید ہے خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے خود میرا عمر شہید ہے تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے اور اہلِ بیعت یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اہلِ بیعت کا پیار سن لو کان کھول کے اہلِ بیعت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے اہلِ بیعتِ نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کسی نے سکھائی ہے بول کے بتائیے حضرت عمر نے اہلِ بیعت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے بھائی یاد رکھیں کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے طاقت ہی نہیں تھی کیسے رو کس را کانپ جاتے تھے جورت ہی نہیں کرتے تھے حضرت اور ہمارے تو تعلقات بڑھے ہیں نا گہروں سے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میرا منچی سائی تھا وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ میرا حساب کتاب حسائی تھا تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ کہنے لگے حضور مسچن نہیں آزکتا کیوں نہیں آزکتا کہنے لگے وہ حسائی ہے کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آگئے آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو جنہیں اللہ دور کرتا ہے فرمایا تم غیروں کو اگر اہدے دوگے تو اپنوں کا کیا بنے گا اگر تم غیروں کو اہد دوگے تو اپنوں کا یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لئے بھی ضروری ہے کہا اگر تم گہروں کو دو گے تو اپنوں کا ہم نے گہروں کو دے دیئے تو دیکھا نا اپنے کیس طرح کاٹے جا رہے ہیں گہروں کو جو دے دیئے جرانے سارے گہروں سے روز دعوی ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے چین ہمارا دوست ہے او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا اس کو کہو نا اس کو امت پر دباؤ ڈالے لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو دے دیا تو اپنے پس گئے حضرت عمر کہتے تھے زمی کام عدب کریں گے زمی کافر کام ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے بد امنی نہ پھیلائے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نبی نہ ہے اور بھیک مانگ رہا ہے تو حضرت عمر کو نظر آ گیا ہے فرمایا کون ہو اس نے کہا میں یہودی ہوں فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو کہ جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا بھڑا ہو گیا ہوں کیا کروں حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے حضرت علی شہرِ خدا وزیرِ خزانہ تے فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو کہ یہ کون ہے فرمایا یہ یودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا ہے بھڑا ہو گیا بچارہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے ہمارے حکومت کے اندر رہتا ہے اس کا پورا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا یہ مزاج یہ نہیں کہ کافر حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں کوئی مندر کوئی گرجہ ضائع نہیں کرنا اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے پر بھئی مانو ظالمو بدزاتو تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے ہیں تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے آدمی کبھی جلوس نکالا ہے کہ سانیوں کا چینل بند کرو بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا کتنے ظلم کی بات ہے ہم جب غیر کو اتنا تعفوز دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے مجھے بیسیوں لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ سانیوں کو قربانی کا گوست دے لیں مجبور ہیں دروازے پہ آگئے ہیں ہمارے کام کاج کرتے ہیں بیسیوں لوگ عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے مسائل کا بیان کرنا ایک علیدہ بات لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے تم کس قدر زیادہ بھئیمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ زلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کی حق میں نرم ہوتا ہی نہیں اور اس سے بڑے زلیل وہ ہیں جو ان زلیلوں کے سپورٹر ہیں وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ آتے وہ بڑے زلیل ہیں جو ان زلیلوں کے سپورٹر ہیں جو بھرما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں انہیں شرم نہیں آتی اس قدر مسلمان تڑپا ہے لیکن ان بے غیرتوں کو ذرہ ہوش نہیں آئی اور یہ ان کے کماش ان کے دلال جو ہر دگا ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں بھئیمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے تمہیں اپنی زلط اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی دارو اللہ سے اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے اِنَّ بَچْشَ رَبِّكَ اللَّهِ شَدید میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے جتنا سخت تیرے رب کی پکڑا اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی یاد رکھی اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں شرم آنی چاہیے بہرحال بات دور نکل جائے گی اور میں اپنے مضمون پر رہتا ہوں اہلِ بیعت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جنابِ عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامِ حسن ملنے آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ عشق ہونا اپنی جگہ پہ انسان کا باوکار ہونا اپنی جگہ جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکلِ گیاب و جستجو عشقِ حضور و اس طرح جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں اگر آیا ہے سامنے غصان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق عاظم سے جیسا محب کوئی نہیں پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں اندر بیٹھے ہیں جناب عمر اندر تنائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے میٹنگیں جاری ہیں آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر ابباجی ملنے آئے بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں کوئی نہ اندر آئے ساب زیادہ بار کھڑا ہے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آگئے کون آئے آپ کو عجب ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے وہ سردار ہیں جنتیوں کون آئے سارے بولیے امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے نے نور تیرا سب گھر آدنا امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کڑے دیکھا کامیر المومن ان کا ہیں کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے وہ اندر بیٹھے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کوئی اندر نہ آئے لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں آپ جانا چاہیں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی میں مسجد میں ملوں گا امیر المومنین یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گئے یار اتنی بڑی بات نہیں تھی اتنی بڑی بات نہیں تھی میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ہے ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے کوئی غر جنی یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا کوئی بڑی بات نہیں تھی دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی پر بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں یہ حسن ابن علی ہے یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت عمر باہر نکلے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تو کہا حضور امام حسن آئے تھے تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں زہر میں مل لوں گا حضرت عمر رونے لگے فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا پھر مسجد نہیں گئے سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی امام حسن باہر آئے کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں تو امام حسن کہنے لگے کہ حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا وہ منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا حضرت امام حسن فرماتے ہیں جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ تزارہ ہے کیا اس کی نانی کا نام ختیجت القبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکہ کے سہراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے میں مکہ کے خبردار شہزادے خبردار اوہ بھائی اہلِ بیتِ نبوت کے عدب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے اسلام کی اتھارٹی یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے یہودی بول اٹھا کافر بول اٹھا اگر چھ مہینے عمر دنیا میں اور رہتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا چھ مہینے اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا اللہم بخاری پڑھئیے نا اللہم مرزکنا شہادتن فی سبیلک اللہ بسترے کی موت نہ دینا شہادت کی دینا عمر شہید ہوئے مسجد نبی میں نماز پڑھاتے اور جب جنازہ اٹھا تو مدینہ کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے مولا علی جنب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی اور حضرت علی ساری داڑی آسوں سے پھر گئی لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے پلٹ کے دیکھو تو صحیح تم پتہ نہیں ہے کون گیا ہے کہ حضور کیا ہوا اب فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا کون اس کے جگر راہے وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت علی حضرت عمر کے جنادے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا میرے بھائیے بطل عزیز بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے عمر جب دنیا سے گئے تو اسی دینار کا کرزہ تھا بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا کرزہ اتار دے میری قبر پہ بوجھ نہ رہے اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا ان کا پیار آپس میں اتنا اور تو اختلاف ثابت کر رہا اسی دینار کا کرزہ چوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہے گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اممہ عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پا کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے ایک قبر کی جگہ ہے اممہ جی نے اپنے لئے رکھی ہے بخاری ہے بخاری حضرت عائشہ کے پاس آپ زادے گئے انہیں لگے اممہ جی عمر کو زخم لگ گیا ہے حالت بڑی پریشانی والی ہے وہ کہتے ہیں اگر اممہ اجازت دے سید عائشہ رو پڑی فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا اسے کہو جاؤ گمبرد خضرہ میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑ کے جائے گا